اسلام علیکم گوڑ بانی پرینڈز میں شاہین احسن آپ کی دوست آپ کے لئے لے کر آئیے ایک اور سپیشل ویڈیو جہاں دوستو یہاں پر ہم بات کرنے والے مسٹر ایش کی ویزن کے بارے میں اور مسٹر ایش خود بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت زارے لوگ ہیں ہمارے جو مسٹر ایش کا ویبینار مس کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں دوستو ان سبھی لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہے اور مسٹر ایش کو یہاں پر آپ دھیان سے ان کی باتوں کو سنیے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ مسٹر ایش یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک ہمارے لوگوں کے بہت سارے کوششنس آ رہے ہیں کہ بھئی ابھی تک ویب سائیڈ نہیں آئی ہے ویب سائیڈ نہیں آئی ہے ہم ایکو سسٹم کو لاغن نہیں کر پا رہے ہیں او کنیک پر میٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں آخر یہ سب کچھ کب ہوگا تو بلکل دوستو آپ کے ان سبی سوالوں کی جواب ملیں گے ہمارے اس ویڈیو میں ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے گا میرے چینل کو پہلی بار آئے ہیں دوستو میں کہوں گی میرے چینل کو ضرور سبسکائب کیجئے گا بیل آئیکم کو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو سب سے پہلے ہم دوستو یہی بات کر لیتے کہ ابھی تک ہماری ویب سائٹ یا ہمارے ایکو سسٹرم یا ہمارا او فاؤنڈرز یا پھر ہم او کنیٹ پر میٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کے یہ جو سوال آ رہے ہیں تو بلکل دوستو آپ لوگ اپنی جگہ بلکل صحیح ہے کیونکہ ابھی تک یہ سب کچھ ہمارا بلکل بند ہے کیوں بند ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا مائیگریٹنگ پروسٹس جو ابھی چل رہا ہے جیسے ہی یہ کمپیٹ ہوگا آپ کو یہ ساری چیزیں فوراں مل جائیں گے اور جب آپ لوگ ان ہماری جو ویب سائٹ ہے آپ کو بتا ہے وہ لاسٹ ویک آ چکی ہے تو ویب سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں onpassive.com پر تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ادھر آپشنز ہیں وہ سارے کھل رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ وہاں پر پروڈکٹ کی نالیج لینا چاہتے ہیں ابھی آپ کے پاس ٹیم ہے آپ اپنی نالیج کو انکریز کر لیجی چیزوں کو سمجھ لیجیے کہ ہمارے پروڈکٹ کیا ہیں کیسے ہیں کیسے کام کریں گے تو سارے پروڈکٹ کا جو مہاپر سیکشن ہے وہ اوپن ہو رہا ہے about us ہماری کمپنی کے بارے میں آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ اس کو جا کر کے پڑھ سکتے ہیں کہاں پڑھیں گے www.onpassive.com پر then اس کے بعد میڈیا سینٹر میں ہمارے onpassive کی سبھی نیوز ہیں آپ وہاں پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کس کو کر سکتے ہیں سپورٹ کو کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر دوستو نظر آنے والی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کچھ فاؤنڈرز کا کہنا ہے کہ migration میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں لیکن دوستو اس کے لیے آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ system جب تک جو ہے پوری طرح سے work میں نہیں working میں نہیں آجاتا تب تک آپ لوگوں کو wait کرنا پڑے گا کیونکہ migration جو process ہے اس میں تھوڑا time لگ رہا ہے system کو جو ہے improve کیا جا رہا ہے جو ابھی تک تھا اس سے کہیں زیادہ improve بھی کیا جا رہا ہے strong بھی کیا جا رہا ہے system کو تو آنے والی time میں آپ بہت ہی جلدی سے جو ہے آپ لوگوں کو آپ کا o connect بھی مل جائے گا o es بھی مل جائے گا جو ہمارا application ہے تو دونوں ہی آپ کے سامنے بہت جلدی آئیں گی جب تک یہ سب چیزیں نہیں آ رہی ہیں جب تک دوستو آپ لوگوں کو تھوڑا patience بنائے رکھنا ہے بلکل دوستو ایک چیز اور ہے جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو جو بھی ہماری team ہے جو ہماری tag team ہے تو وہ فوراں کی فوراں ہمیں inform کر دے گی کہ یہ ساری چیزیں ابھی ٹھیک ہو گئی ہیں آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بنے رہنا ہے اور تو اور دوستو اگر آپ کو کوئی بھی question آ رہا ہے کوئی problem آ رہی ہے کچھ بھی آپ کے mind میں سوال ہے تو بلکل 24 into 7 ہمارا support system active ہے آپ وہاں پر ڈال سکتے ہیں support at the rate on passive.com پہ آپ کا کوئی بھی question ہے کوئی بھی query ہے آپ وہاں پر جا کر کے اپنا question ڈال سکتے ہیں فوراں کی فوراں آپ کو وہاں سے reply بھی آ جائے گا دیکھیں دوستو بار بار ہم بات کرتے ہیں جب ہم اپنے پوسٹرز ڈال رہے ہیں یا پھر ہم اس بات کو سوچ بھی رہے ہیں تو یہ سب کب ہوگا دوستو جب آپ کو مسٹر ایش کے اوپر پوری طرح سے trust ہوگا ایک strong trust کی یہاں پر ضرورت ہے بس ایک believe آپ کو رکھنا ہے ان کے اوپر کیونکہ آج تک کوئی بھی company وہ نہیں دے رہی ہے جو آپ کو مسٹر ایش دے رہے ہیں جو آپ کو on passive دے رہی ہے سب سے بڑی بات on passive نے آپ کو یہاں پر آنے کے بعد اتنی value دی جو کی آج تک کوئی بھی company کسی کو نہیں دیتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو لوگ success ہونا نہیں چاہتے ہیں دوستو وہی negative video پھیلا رہے ہیں وہ negative videos بنا رہے ہیں negative باتیں کر رہے ہیں negative comments کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ایسے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی کوئی problem نہیں ہے لیکن کچھ founder ہیں جو کی negative videos بھی دیکھ کر دوستو strong trust ہونا چاہیے آپ لوگوں کو Mr. Ash کے اوپر اب بات کر لیتے ہیں Mr. Ash کے دیئے گئے update کے بعد میں یہ update تو ابھی پہلے گئے لیکن صرف یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات میں repeat کری ہوں کہ Mr. Ash نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم دنیا میں positive way میں جو ہے دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں تو دوستو دیکھیں اتنا strong اتنا positive way میں اگر Mr. Ash کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو بدلنے کے لیے تیار ہیں تو ہم اور آپ پیچھے کیوں ہو رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑے ٹائم پہلے یہ بات ہوئی تھی بکل اب جب ہم اڑان بڑھنے کی بات کرتے ہیں دوستو تو Mr. Ash کا کہنا ہے ہم پوری طرح سے تیار تھے مطلب کہ پوری طرح سے تیار تھے اڑان بڑھنے کے لیے لیکن کیا ہوا کچھ ایسے چیلنجز سب کچھ ویسے ہی چل رہا تھا جیسے کہ Mr. Ash چاہتے تھے لیکن اچانک کیا ہوا کچھ چیزیں چینج کرنے کی کوشش کی گئیں اور جن کی وجہ سے تھوڑے سے چیلنجز آ گئے بلکل دوستو Mr. Ash کا کہنا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے جو کی میں سوچ رہا ہوں جو میرے دماغ میں چل رہا ہوں پیسیب کو لے کر وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں پر آنے کے بعد جو سوچا ہے جو بڑے بڑے اچیومنٹ ہے ہم یہاں پر وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے کیا ہے ہمیں پہلے سے بہت زیادہ بہتر بننا ہے جتنا ہم پہلے تھے اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارا جو مائگریٹنگ پروسسس ہے یا جو یہ سب کچھ چل رہے آج کی ٹائم میں تو یہ صرف اسی کی ایک وجہ ہے جو مسٹر ایش نے کہا کہ ہم پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو مسٹر ایش نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو یاد ہو لاس فیبینارز میں کہ بھئی ہم جو ہے بہت اچھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہم نے کچھ چینجز کیے جو کی پرفیکٹ نہیں ہو پائے جو کی سیٹ نہیں ہو پائے اور ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں چیزوں کو فیس کرنا بڑا تو کوئی بات نہیں دوستو کیونکہ بزنس ہے اتار چڑھا آتے ہیں اب ڈاؤن آتے ہیں لیکن اب مسٹر ایش کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے امپروف کر رہے ہیں ابھی جو کچھ بھی دکھ رہا ہے دوستو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو رہا ہے بیک اینڈ پہ تو آپ کو بہت دیرے دیرے آگے بھی چینجز نظر آئیں گے اب تک کی one of the best company جب میں بولتی ہوں on passive ہے کیونکہ ابھی تک کسی بھی company نے ایسا کام نہیں کیا uplifting the humanity جو کی کسی نے نہیں کیا تو اسی لئے on passive is totally unique جو company ہے وہ اپنے آپ میں totally unique ہے مطلب کہتے ہیں نا ساتھوہ اجوبہ آٹھوہ اجوبہ ہے on passive تو ہم سب آپ کی سوچ کے قریب ہیں مسٹر ایش کا کہنا ہے کہ جتنا آپ نے سوچا ہے اس سے بھی بہت جلدی ہم آنے والے ہیں آپ سوچ رہے ہیں ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چھے مینے لگیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2030 میں آئے گا تو دیکھیں لوگوں کا الگ الگ view ہے لیکن ہمیں لوگوں کے ساتھ نہیں جانا ہے اسی لئے مسٹر ایش نے کہا جو آپ سوچ رہے ہیں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ قریب ہیں تو ابھی کا جو سیناریو چل رہا ہے دوستو یہ سب جو ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا مسٹر ایش کا کہنا ہے تو آپ لوگوں کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ جو ہمارا لکش ہے ہم اس کے بہت زیادہ قریب ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارا لکش ہے کیا ہے ہمیں مطلب اپلیفٹنگ دے ہمیانیٹی تو ہی ہے ورلڈ کو چینج کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر کہہ رہے تھے مسٹر ایش کے بگ چینج لانے والے ہیں جو کہ ایک بگ امپیکٹ ڈالے گا کس کے اوپر ہماری ہمیانیٹی کے اوپر تو دوستو سیمپل سی بات ہے کہ ہمارا جو on passive business ہے وہ بہت easy ہے یہاں پر کیونکہ ایسے solutions ہم آپ کے لئے provide کر رہے ہیں جو کہ آج تک کسی بھی company نے کسی کے لئے نہیں کیے تو ہمارے پاس جو ہے technology with AI solutions AI solutions کے ساتھ تو مسٹر ایش کا کہنا ہے کہ ہم آپ سے promise کرتے ہیں یعنیہ مسٹر ایش نے ہمارے ساتھ promise کیا ہے کہ مسٹر ایش ہمیں ایک ایسی technology دینے والے ہیں اور ہو کچھ بھی ہو x by that یا آپ کا کوئی بھی کوئی بھی آپ کا traditional business ہو آپ کا کوئی online business ہو تو definitely ہمارے AI solutions ایسے ہیں کہ آپ کی life کو ضرور change کر دیں گے بلکل دوستو مسٹر ایش کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا لے کر آ رہے ہیں کیونکہ ایک unique company with unique products with AI solutions تو اس طرح کا آپ کے لئے لے کر کہ آ رہے ہیں جو کی آپ نے آج تک کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا مدھر مسٹر ایش کا کہنا ہے کہ پہلے جو تھا اس سے کہیں بہتر لے کر کہ آ رہے ہیں کیونکہ صرف کون جانتا ہے god knows everything اوپر والا ہر چیز جانتا ہے میں بھی نہیں جانتا انہوں نے کہا آپ بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا لیکن god تو جانتا نا کہ وہ کس طرح سے آپ کے لئے مسٹر ایش کام کریں تو مسٹر ایش کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اور زیادہ امپروف کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہم لوگوں کو اس میں بہت زیادہ ساتھ دینے کی ضرورت ہے آپ کو میرا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے کس چیز کی آن پاسیف کی کیونکہ آج کی جیٹ میں اگر آن پاسیف آپ کے پاس ہے تو آپ یہ سمجھئے دوستو آپ کے پاس سب کچھ ہے ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انگیج انگیج ہو جائیے انگیج ہو جائیے اگر آپ انگیج ہیں تو مسٹر ایش کا کہنا ہے آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا اگر آپ ان پاسیف میں انگیج نہیں ہیں تو آپ کو ہر دن ایک نیا سوال آئے گا اور آپ پریشان رہیں گے کہ کب کیا کیا ہونے والا ہے تو اگر آپ یہاں پر نہیں ہیں تو دیفنیٹی آپ کو یہ پسند نہیں آئے گا لیکن اگر آپ انگیج ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پاسیف کتنا خوبصورت ہے بہت اچھے اگزامپل کے ساتھ مسٹر ایش نے بات کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو مانویہ بنا رہے ہیں تو اسی لئے مسٹر ایش نے کہا کہ مارکیٹنگ میں بھی دوستو ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو کسی کا بچاؤ کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ اس کی قسم کھا لیتے ہیں یہ انسان بہت اچھا ہے دوسرا بیکٹی چاہے اسے شیطان کے روپ میں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے یہ انسان آپ کے لئے اچھا ہے تو یہ common things ہیں لوگ ہمیں اچھا کہیں یا برا کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں پسند کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم اپنا best کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں دوستو تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں اور آپ کو کچھ اور نہیں چاہیے مطلب ہمیں آپ سے کچھ اور نہیں چاہیے مستر ایش کا کہنا ہے لیکن آپ کا ساتھ ضرور چاہیے تو مستر ایش نے سبھی کو thanks بھی کہا اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا پیار اور respect مجھے آپ لوگوں سے مل رہے ہیں وہ واقعی میں amazing ہے we will win together exactly دوستو ہم یہاں پر 14 لاکھ لوگ ایک ساتھ win کرنے والے ہیں اس کے لئے سب سے important کیا ہے stay tune آپ لوگوں کو یہاں پر بنے رہنا ہے stay positive آپ لوگوں کو ملشہ positive mindset رکھنا ہے اور سب سے important بات دوستو جو کی آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے جب مستر ایش کہہ رہا ہے ہم کریں گے اسے یا ہم مریں گے یعنی کہ do it or die کی جو situation ہے یہ بات یاد رکھا کریے بہت ہی valuable words ہیں do it or die ہم کریں گے یا مریں گے مطلب ہم کریں گے ہی کریں گے آپ سوچھیں کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے on passive کو تو بلکل دوستو positive رہیں ابھی کے لئے اتنا ہی لگتار update کے لئے چینل پر بنے رہیں thank you so much baby take care